سامان سے لدہ ہوا ایک بحری جہاز مہوے سفر تھا کہ تیز ہواوں کی وجہ سے وہ الٹنے لگا قریب تھا کہ جہاز ڈوب جاتا اس میں موجود تاجروں نے کہا کہ بوجھ ہلکہ کرنے کے لئے کچھ سامان سمندر برد کر دیتے ہیں تاجروں نے مشورہ طے کیا کہ سب سے زیادہ سامان جس کا ہو وہی پھینک دیں گے جہاز کا زیادہ تر لوڈ ایک ہی تاجر کا تھا اس نے اتراز کیا اور صرف میرا سامان کیوں سب کے مال میں سے تھوڑا تھوڑا پھینک دیتے ہیں انہوں نے زبردستی اس نئے تاجر کو سمان سمیت سمندر میں پھینک دیا قدرت کی شان کے سمندر کی موجیں اس کے ساتھ کھیلنے لگی اسے اپنی ہلاکت کا یقین ہو چلا تھا جب ہوش آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ لہروں نے اسے ساحل پر پھینک دیا ہے اچھا یہ ایک غیر آباد جزیرہ تھا جان بچانے پر اس نے رب کا شکر ادا کیا اپنی سانسیں بحال کی وہاں پڑی لکڑیوں کو جمع کر کے سر چھپانے کے لئے ایک جھونپڑی سی بنائی اگلے روز اسے کچھ خرگوش بھی نظر آئے ان کا شکار کر کے گزر بسر کرتا رہا ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کھانا پکا ہی رہا تاکہ اس کی جھونپڑی کو آگ لگ گئی اس نے بہت کوشش کی مگر آگ پر قابل نہ پاسکا اس نے زور سے پکارنا شروع کیا تو نے مجھے سمندر میں پھیک دیا میرا سارا سمان غرق ہو گیا اب یہی جھونپڑی تھی میری کل کائنات اسے بھی جلا کر راک کر دیا اب میں کروں تو کیا کروں یہ شکوا کر کے وہ خالی پیٹ سو گیا صبح جاگہ تو عجیب منظر تھا دیکھا کہ ایک کشتی ساحل پر لگی ہے اور ملاہوں سے لینے آئے ہیں اس نے ملاہوں سے پوچھا کہ تمہیں میرے بارے میں کیسے پتا چلا انہوں نے جو جواب دیا اس سے تاجر حیران رہ گیا ملاہوں نے کہا کہ ہمیں پتا تھا کہ یہ جزیرہ غیر آباد ہے لیکن دھور سے دھوان اٹھتا ہوا نظر آیا تو سمجھے شاید کوئی یہاں فسا ہوا ہے جسے بچانا چاہیے اس لئے ہم تمہارے پاس آئے پھر تاجر نے اپنے پورا قصہ ان لوگوں کو سنایا تو ملاہوں نے یہ کہہ کر اسے مزید حیران کر دیا کہ جس جہاز سے تمہیں سمندر میں پھینکا گیا تھا وہ آگے جا کر غرق ہو گیا یہ سن کر تاجر سجدے میں گر گیا رب کا شکر ادا کیا اور کہا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے بچانے کے لئے تاجروں کے ہاتھوں سمندر میں پھینکوایا اپنے بندوں کے بارے میں وہی زیادہ جاننے والا ہے حالات جتنے بھی سخت ہو جائیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کرنا سیکھئے تو جی تو ویورز آپ کو میری یہ سٹوری کیسی لگی اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا